موسیقی اپنے عشقوں کے دام جانتا ہوں کیونکہ میں سارے ہی کام جانتا ہوں راستوں کی خبر نہیں رکھتا ہاں قیام و طوام جانتا ہوں میں گئے نیسے نہیں آ رہی پھر بھی آ رہے ہیں واسج آثری موسیقی دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور ڈھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم بھاری 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 بھرسالاں جا بات ہے آپ کی شرٹ کی سر لیکن اس کے باوجود اون نے اج میری بڑی بیشتی کرائی ہے ہے یہ انجدہ ہے سر بائک پہ جا رہے تھے تو ٹریفک والے نے روکا انہیں کہا ابھی ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا تمہارا چلان ہوگا کہتا ہے آپ کا بھی ہوگا آپ نے بھی نہیں پہنا مارٹن نے رکیا کہ ہلمٹ کتے کن دے کسی دوپ را ہواں پہے پا کے لیا کتے نوپ آن دے کتے نوپ آن دے کتے نوپ آن دے کتے نوپ آن دے ایک مرتبہ میں آن بھائی کے گھر گیا تو ہلمٹ پہن کے سو رہے اچھا پھر میں کہو ہلمٹ پہن کے سو رہے ہو کہندہ یار میں خواب چکی سے نوپ ٹکر مارنے گندے نالیچی دے کے پیاتے باہر نکل کے کہندہ آج ہلمٹ پایاں دہتے گوتے نیس ہی ہونے بلاتے اپنے آج کی پہلی مہمان کو ایکس پروvincial minister for primary and secondary health پنجاب ہے اور پاکستان تیری کے انصاف پنجاب کی پریزیڈنٹ بھی ہے مہترمہ ڈاکٹر یاسوین راشد ان کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان model and actor سجل ملے بیلکم ٹو دے شو جی بڑی خوشی ہوئی سجل جی آپ آئی ہیں ایک شیر میں لائے ہوں بڑی پیارا اچھا آپی جی کے لیے ہر دل عزیز ڈاکٹر ہے یاسمین راشد لیکن یہ صرف ڈاکٹر ہرگز نہیں ہے تھاکر سیاست کے بھی ہیں پیشنٹ زیر علاج ان کے سرطاپا مامتا ہیں یہ پھر بھی سیاست دائیں سمجھو کہ خیر سے یہ ہم سب کی سانجی ماں ہیں ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے جب وہ سامنے آتی ہے پتہ نہیں لگتا انجمن ہے یا ریکھا ہے جب وہ سامنے آتی ہے پتہ نہیں لگتا انجمن ہے یا ریکھا ہے میں اس کے دل میں رہتا ہوں یہ میرا بھلے کا ہے جو کہتی تھی میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی کیسر آج میں نے کزن کی شادی پہ ڈانس کرتے دیکھا بھلے پتہ نہیں لگتا ہے مر چاہاں جو بھلے پتہ نہیں لگتا ہے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ میں آنگی تا آپ کچھ ایسی نہیں آپ بلکل نہ سمجھئے گا وہ تنجاب کے پریزنٹ ہے تو میں نے اس مشاہبت رکھی آپ کی نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں ویسے ایک چیز تو جو آپ کو دوبارہ کیبنٹ میں دیکھتے ہیں میں خوشی ہوئی تھی ان پچھلے کچھ مہینوں کے اندر آپ ہو گئیں میاں اسلام اقبال ہو گئے ان کو دیکھ کے ایک چیز کا تو پہل چلا کہ وہ جو پچیس مہین کو جو لوگ نکلے تھے ان کو اب خان صاحب نے کہا کہ یہ ہی سامنے آئیں گے ایس کمپیر ٹو دو ونز جو کہ پچیس مہین کو نظری نہیں آئے تھے ہمیں جب مشکل وقت پڑا تھا آپ کو بھی یہ فیل ہوا کبھی کیبنٹ کے اندر چہرے دیکھ کے میرا خیال ہے کہ ویسے تو سب نے بڑی محنت کی کچھ زیادہ پرومننٹ ہو گئے اور میرا خیال ہے میری پرومننس اس وجہ سے تھی کہ زیادہ مار زیادہ پڑی ورنا تو نہیں مگر اس کے لئے باہر نکلنا پڑتا ہے نا آپ بھی جانتی ہیں کون جو نہیں نکلے تھے میرے لئے تو مشکل تھا کون دیکھتی کہ کون نکلا یہ نکلا میں نکلی تھی آپ نکلی تھی اور جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے میں ان کی بڑی شکر گزاروں خاص طور پر اپنے ہمارے جو کارکن ہیں اس علاقے کے کہ آپ یقین جانیں کہ صبح سے ہم نے مار کھانی شروع کی شام ساڑھے پانچ بچ گئے اور وہاں کوئی بندہ نہیں ہلا جب تک میں نہیں نکلی وہاں سے امران خان صاحب نے انہوں کیا کہ ویل ڈن یاسمین تھی کہ انہوں نے وہ ٹھیکا گھڑی تھی سکرین تھی پھو آ دے ہو سجل جی آپ کے کیا حال ہیں میں بالکل ٹھیک آپ ٹھیک ٹھیک ہیں آپ نے ایکٹنگ بھی اب شروع کر دی ہے تو کیا یہ ایک نیچرل پرگریشن تھا یا یہ پہلے کا شوق تھا اور موڈلنگ بیچ میں آرے آئی تھی موڈلنگ بیچ میں آرے آئی تھی اچھا موڈلنگ بیچ میں آرے آئی تھی مین concern ایکٹنگ ہی تھا لیکن وہ بھی اچھا ہے پوکٹ منی نکل آتی اچھا وہ بھی صحیح ہے مگر انجوئی اب کیا کر رہی ہیں آپ زیادہ میں زیادہ تر ایکٹنگ انجوئی کر رہی ہیں ایکٹنگ انجوئی کر رہی ہیں پولیٹکس میں کوئی انٹرسٹ ہے آپ کا ہاں ہے کتنا کو ہے اچھا خاصتہ ہی ہے اچھا خاصتہ میں بہت زیادہ عورتی کرری تھی آج کیونکہ آج یاسمین دازار رہا ہے میں محضور بھی اس طرح تھا کہ اس طرح ہی طرح یہ پہلے کیا کہ کیا کہ اس طرح ہی درائیوز کیا ہے مطلب میں نے کی درائیوز کی تین دفعہ دیکھری رہی آپ کو پچھلے ان کے پانچ سال میں ان کی درائیویں پسندها بھی نہیں خیدا وہ وہ ہی تھی اس لئے بہت زیادہ بھائی آج اس لئے ہاں کیونکہ جیزن آپ نے جو کرنا پایا اور وہ جی لڑھ دے نہیں اپا بڑی ایک انٹرسنگ بات ہے کہ ان کو وہ سب سے جو آپ کا clip ہے وہ ڈرائیونگ والا ہیٹ ہوا ہے آپ کا میرا خیال ہے کہ ان کو جس طریقے سے اس وقت ڈرائیونگ کر کے وہ پسند آیا ہوگا وہ پسند آیا ہوگا بہت زیادہ در جاتی ہیں اور وہ سیچویشن کو ہینڈل نہیں کر پاتی لیکن جس طرح سے انہوں نے ٹیکل کیا ساری سیچویشن کو صرف کسی کسی میں اتنی ہمت ہو آپ ڈرائیونگ کر لیتی ہیں میں کر لیتی ایسی کرتی ہیں جیسے آپ کرتی ہیں میں سکوٹی ان کے جیسے چلاتی ہوں جیسے یہ گاری چلاتی ہے گاڑی میں اس طرح سے نہیں چلاتی جس طرح گاڑی چلاتی ہیں اس طرح میں سکوٹی چلاتی ہوں تیز کسی وجہ سے یہ و currently ڈرائیونگ گاڑی کے اوپر کرتی ہیں آپ نے یہ سکوٹی پہ نہیں یہ بہت خاندきた مگر آپ ووت کارتی ہیں پچھلے بار آپ نے کیا تھا نہیں کیا تھا آپ کارتی ہیں ووت بنا نہیں ہوگا اب اتنی حج نہیں ہے نہیں ابھی last time کرنا تھا ID member لیکن نہیں کر سکے تھے کیونکہ تب ابھی ID card صرف بننا اس طرح سے vote نہیں تھا اس طفع ہوگا اور اس طفع آپ نے سوچ لیا ہے کس کو دینا ہے ابھی تک کشم کشم ہی ہے کہ کس کو دینا چاہیے ہوئے ہوئے کشم کشم ہی ہے وگر دل کیا کہتا ہے کہ کس طرف رجحان زیادہ لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے PTI لیکن گھر والے ان کو support نہیں کرتے گھر والے support نہیں کرتے کیوں گھر والے کیوں support نہیں کرتے پکے نون لگی باپ دادہ سے چلتا ہوئے ہوئے اور آپ کو تو خاص طور پر یہ چیز face کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ کا حلکہ ہی وہ والا ہے باپ دادہ والا باپ دادہ والا باپ دادہ باپ دادہ باپ دادہ کے حلکے میں اچھا ہوا نا ایک دادی چلی گئی اس کا فائدہ ہو جاتی ہے جو باپ دادہ کے ساتھ associated بہت سارے لوگ میرے ساتھ بھی associated ہیں وہی نا تو یہ ایک آپ نے تو بہت فیس کیا یہ چیز کے یہ جو گھر والے vote کہیں اور دے رہے ہیں اور youngsters جو آگے بیچ میں میں نے تو لڑتے ہوئے دیکھا باپ دادہ ایک دن میں door to door کر رہی تھی دروازہ کھٹ کھٹایا تو بچی نے دروازہ کھولا اس نے مجھے دیکھا اس نے کہا رکھ صاحبہ آئیں نا آپ اندر آئیں تو بچی نے اتنے پیار سے کھا تو میں نے پیار اندر رکھا تو ان کی والدہ بھی آئیں مجھے بلیب تو اوپر سے سیوڑی پہ کھڑے والد صاحب کہ رہی تھے اوہ نای نای ہسی ووٹ نہیں دے رہا ہے نا نا نو ہسی ووٹ نہیں دے رہا ہے وہ پچھے دونوں تسلی دے رہے لگے اسی نا دی کال رہا ہے ہسی ووٹ تو آنو ہی پاپا کدھی اس طرح ہے وہ تو اسی دروازہ کھڑکایا باہر نکل گیا نہیں اسی پولیو دے کترے پی لے نہیں کدھی اندر ہی ہوں گے اب ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہے تو وہ یہی ہوگا وہ ویسے ہی بہت وے بس ہو چکی ہوئی ہے مگر ویسے یہ جو آپ نے کسی جس طرح کا بتایا اس طرح کی تو آپ نے بہت سے خاندانوں کے اندر پھیلایا ہوگا جی میرا خیال ہے کافی ناراضگیاں آپس میں ہوئی ہوں گی ہماری جوان پود جو ہے وہ ویری اویر اگر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو سیاست کے بارے میں نہیں پتا یا ان کو بات سمجھ نہیں ہے اور صرف بڑوں کے سمجھ ہے تو میرا خیال ہے پچھلے دنوں میں جو عمران خان صاحب نے سبق پڑھایا ہے وہ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی پڑھ گیا ہے ہر بندے کو یہ بات سمجھ آگئی ہے اور ہر بندے کو انٹرسٹ لینی چاہیے سیاست میں دیکھیں نا یہ آپ کے ملک کے مستقبل کی بات ہو رہی ہوتی ہے آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ جس کو بھی حکومت میں لے کے آئیں گے وہ کل آپ کے مستقبل کے بارے میں آپ کے لئے کام کرے گا تو آپ کو سوچ سمجھ کہ کرنا چاہیے اور اب کیونکہ آپ کو پتہ بہت بڑی پاپولیشن ہماری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو between the age of 18 and 35 تو اس وقت کوئی تقریبا more than 60% تو ان کا aware ہونا اور اس پاتھ پہ احساس کرنا کہ بھئی یہ ووٹ کتنی اہم ہوتی ہے ہمیں ضرور جا کے ووٹ ڈالنی چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے ملک کے بارے میں ایک زموارانہ رائے دینی ہے کسی کو بھی ڈالیں میں یہ تھوڑی انسسٹ کریں ان کو مجھے ڈالیں پر میرا مطلب ہے کہ گھر سے نکل کے سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالنی بڑی ضروری ہے دیکھیں کیونکہ جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ اپنی رائے دیتے ہیں اور ہمیشہ شاہد رکھیں کہ یہ جو گھڑڑے ہوتی ہیں ووٹ وغیرہ کے اندر جب آپ کا آؤٹکم کہیں بھی ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہو جائے جیسے جب آپ کسی ہلکے کے اندر 60% لوگ نکل آئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے تو وہاں گھڑڑ بھی نہیں ہوتی مشکل ہو جاتا بہت عجیب صحیح بات ہے دیکھیں جب لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھی لوگ آئے ہیں نکل رہے ہیں اپنا ووٹ ایکسائز کر رہے ہیں تو پھر دھاندلی جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے اب فور ایکزامپل میں ایک بڑا اچھا جوک پڑھ رہی تھی بندے نے پوچھا کہ خاتون آئی ووٹ ڈالنے کے لیے تو انہوں نے کہا اپنی اس میں کاٹتے ہیں اور انہوں نے کہا جی وہ آکے ووٹ ڈال گئی کہتے ہیں افو پھر مجھے آج دیر ہوگی آنے کی مرہومہ کو گئے وہ بیس سال ہو گئے ہیں ہر سال ووٹ ڈالنے آ جائے ہیں ابا یہ پچھلے جو چھ سات مہینے گزرے اس کے اندر ہم نے بہت سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو پارٹی ریڈرز کو سنا کہ جی وہ کہتے تھے کہ ہمیں فلان جگہ سے فون آجاتا ہے فلان جگہ سے فون آتا ہے تو کبھی آپ کو کسی نے فون کرنے کی غلطی کی ہے آپ کا کہہ خیال ہے کوئی کر لے گا مجھے فون میں میں وہی جانبا کہ نے آپ کو فون کیا تو آپ نے تو آگے سے کہنا بیٹے میں نے بھی دادی کو بلا کر لاؤ مجھے کسی کا کبھی فون نہیں آیا آپ کو تو کبھی فون نہیں کیا ہے اس لیے مجھے ایک دم رینڈم خیال آیا کہ آپ کو تو نہیں کبھی انہوں نے ٹرائے کیا ایسا مجھے تو کوئی فون کبھی نہیں آیا یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن ساڑے پی ٹی ایدی مقبولیت بہت زیادہ میں بھی پی ٹی ایدنہ تو انہوں پتا ہے وعد گی ہے لیکن آپ ہاں سیند اچھے تے کراچی سارنا بہت بری ہوئی ہے ایک ہی وہ یا بات اصل میں یہ ہے کہ جو الیکشنز ہیں لوکل گورنمنٹ کی بڑی اہم ہوتی ہیں الیکشنز اور ان کو اس طرح اہمیت کبھی بھی دی نہیں گئی ہم تو بطور پارٹی لوکل گورنمنٹ کی الیکشنز کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور کراچی کے اندر جس طریقے سے ایک پورا ڈراما کھیلا گیا آپ کے سامنے ہے کہ جی پہلے اب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہی آج الیکشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ایک تو پہلے وہ ڈیلے کر کے سارا کچھ کر کے اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو آپ کے سامنے وہاں باقاعدہ اتجاج ہو رہا ہے جماعت اسلامی بھی اتجاج کر رہی ہیں حالانکہ ان کے بہت ساری سیٹیں ہیں وہ بھی اتجاج کر رہے ہیں اور تحریک انصاف بھی کر رہی ہے پھر دیکھیں نا ہارنا اپنی جگہ ہم کم ووٹ لیں اپنی جگہ لیکن یہ جو دو نمبری کر کے اپنے ووٹ بڑھا دیتے ہیں وہ ذرا مشکل ہوتی نا سمجھنے ہمارے لیے اب آپ دیکھیں عمران خان نے آٹھ سیٹوں پہ الیکشن لڑی آپ کو بتا ہے نا کہ وہ بائی ایکشن ان ساتھ پہ وہ جیت گئے ہارے کہاں سے کراچی سے جائے بلکل اب ایسی بات تو کوئی انہونی بات تو ہے نہیں ہمیشہ سمجھنی چاہیے کہ کون کیا کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں آپ اتنی اس وقت سیچویشن کراچی میں ٹنس ہوئی بھی ہے کیونکہ وہاں باقاعدہ لوگ اتجاج کر رہے ہیں کہ یہ کیا اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہی ٹرن آؤٹ لو تھا اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا تو بہت کم چانسز تھے کہ خبرولہ مچنا تھا ٹرن آؤٹ اس لئے لو تھا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ہونی ہے الیکشن نہیں ہونی ہونی ہے یا نہیں ہونی اسی کی وجہ سے آپ نے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کی اور نقصان کیا ایک سسٹم کا نقصان کرتے ہیں تو میرا خیال ہے باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے زندگی کے اندر ہار جیت ساتھ ساتھ چلتی ہے ہم ہارنے اور جیتنے سے کبھی خبراتے بھی نہیں اور پریشان بھی نہیں ہوتے بات ہی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر صحیح طریقے سے ہم ہارے ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میری بازو بھی مڑوڑیں آپ مجھے تنگ بھی کریں آپ وہاں سے ووٹ خریدی بھی جائے اور سب کو چھو پھر آپ کہیں کہ آپ جیت گئے ہیں اس کی اوپر تو ہمارا اتجاج ایک انا اے ہمت اندھی ہے کہ ہار گئے یا جیت گئے تو وہاں سے بھائی اور کے بندے جیت گئے بھی کہہ رہے ہیں اندھی اس ہارنا بہت بری ہے یہ تمہارا ہجر منالوں اگر اجازت ہو میں پاپ سانگ لگالوں اگر اجازت ہو تیری گلی میں میں چکر لگا نہیں سکتا وہاں دکان بنا لوں اگر اجازت ہو جسوس بن کے میں آیا ہوں تیری شادی میں پلاو پورما کھالوں اگر اجازت ہو تم نے ایک اچھا کوٹ پہل لیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے اگر اجازت ہو بہت اچھا اگر اچھا اپی ہمیشہ سچ بول دی اگر اچھا لگتا ہے اگر اچھا لگتا ہے انہوں نے لگتا ہے دشمنہ نے ایک پاس ایک واری ماری ہو لیکن میں آج خوش ہوں کیوں؟ آج میں نے کچھ اور سوچا ہے سرجل جی آئی ہے کیا؟ تو میں پوچھنا چاہا رہا تھا کیا آپ کی کافی زیادہ دوست ہوں گی جن کی شادی نہیں ہوئی جی تو میرے گھر والے بھی تنگ کرتے ہیں کہ اب چوبی سال کے ہو گئے شادی کر لیں ہاں؟ میرے سارے دوستوں کی شادی دسمبر میں ہو گئی ہوگی ہے ٹھیک ہے چیز اونہ دی کو فپو دی کڑیو بھے لیکن میں چاہا رہا ہوں کہ میرے لیے کوئی ایسا رشتہ آپ ڈھونڈے ہیں وہ لڑکی میں آپ کو یہ ڈیمانڈ بتاتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹس بتائیں نا آپ پیاری ہو خوبصورت ہو لمبا قد ہو آہ مثلا کھلو کے بھی پکھا ساف کر لے پیسے کسی کی کوئی ٹنشن نہیں ہے شو بیز میں بھی ہو یا کہیں بھی ہو چل جائے گی اگر آپ نے اس کا جھکتے لگانے کی چھٹو کر دی میں نہیں 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 آپ کوئی ہے کوئی ایسی آپ کی نظر میں بس دیکھتے ہیں اس کے بعد بات سلتے ہیں اچھا جی اچھا یہ تو میری خواہش تھی میری چوائے سے سر آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں تو فرض کریں آپ کو اس طرح کی کوئی ضرورت پڑ جائے کہ آپ کو کیسا لڑکا پسند ہوگا پیارا ہو اچھا ہو اور اگین میں ہی بات کنجوس نہ ہو کنجوس نہ ہو ہا کنجوس نہ ہو کھوڑا صاحبی پیسہ کی طرف سے ہاتھ کھنشتا کنجوس نظر آتا ہے ہاں لیکن کنجوس نہیں کتنے پیسے والا ہو بس اچھا کھا پی سکے پہن سکے کھا بے کھو ہاں ما شاہ اللہ یہ انجی کھان دے نہیں جی جیلوں چھوٹ گیا ہے کھانا پینا تو سب نہیں ہے وہ کیٹنشن والی بات نہیں ہے لیکن ہوتا نا کیا کتنا بزنس مین اور کتنے پیسے ہوں تاکہ آپ خوش رہ سکیں کنجوس نہ ہو کنجوس پہ آپ کا بہت زور ہے کنجوس نہ ہو کیونکہ لڑکے مجھے اچھے ہی نہیں لگتے جو کنجوسیاں کرتے اب کس کو کنسیڈر کرتی کنجوس پہ سے میں کنجوس اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ جیسے دیکھیں کہ کھانے بیٹھے ہیں دو لوگ ٹھیک ہے میں یا کوئی لڑکا اس چاہتے ہیں تو وہ کہے کہ نینی امریکن سسٹم کرتے ہیں اور آدھے پیسے تم دو آدھے سر اندھے نے بڑے سر پیسے ہسپنڈ وائف میں بھی یہ امریکن سسٹم چلتا دوستوں میں تو سنایا ہم نے ہاں دوستوں میں شادی نہیں ہوئی تو پھر کیسے کہوں گے آپ شادی کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ تو شادی مٹیریل ہونا چاہیے لڑکا کنجوس نہ ہو کنجوس نہ ہو انہیں پیسے خرشت آبے کہ صوف سے بھی گیا وہ جو تھے بھی بھی لنگر آ رہے ہو کنجوسی کا اپوزٹ تو یہی ہوگا مگر انہوں نے بہت بیسک لیول کی بتائی کہ یہ تو ایک عام ایک مجھے کوئی اور لیول یاد ہی آ رہا کہ اس کے اندر آپ اگر کہتے ہیں کہ جی بل میں دیتا ہوں کہ کتنا کو بل ہوگا جو دو بندے کھا لیں گے اگر یہ ہی آپ کی demand ہے تو اس پہ تو میں پورا اترتا ہوں میں کنجوس نہ ہوں نہیں چھا رہا ہوں پہلا دکھنے کے پھوچھو نا کچھ دکھنے میں اچھا دکھنے میں پیارا اور ہینڈسوم ہوں اب یہ پیارا اور ہینڈسوم کیا ہوتا یہ ہی بتا دیجئے بس مطلب کہ میرے سے بہت زیادہ پیارا میرے جیسے اچھا دی وہ تو بہت دور ہے آپ سے تو اس دپارٹمنٹ میں تو آپ بے فکر ہو جائیں اگر تسی میک اپ نہ کرو ممی تو اٹیور گئی ہو جانا ہے اسے پیارا کو بہت ہی ہو جائے آپ بہت نیچے ہیں اچھا تو آپ نے کہا پیارا آپ کے مقابلے میں تو نہیں ہے ٹھیک اور تیسرا کیے بتایا تھا آپ نے بس صرف پیارا آپ سے زیادہ نہ ہو اور کنجوس نہ ہو مگر نہیں آپ بلکل فکر نہ کریں یہ تو بہت ماشاءاللہ اس معاملے میں تو کنجوس بلکل بھی نہیں ہے یہ تو آپ اپنا آئی فون جو ہے وہ چھتوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں چھتوں پر چھوڑنے کا کیا ہے مطلب اس قسم کی دریا دلی دکھاتے ہی ہیں آپ کی دھونٹ بانٹس جو ہے نا وہ بہت زبردست پوری ہو رہی ہیں نہ کنجوس ہے اور نہ پیارا ہے بھی دوسی دنہ مجھے تو سارے بہت اچھے لگتے ہیں اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کے husband جو ہے ان کی کتنی سپورٹ رہی ہے آپ کے یہاں تک پہنچنے کے اندر کیونکہ usually it's always the female politician unless ان انٹل ان کے husband بھی politician ہو تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جاتے ہیں ورنہ ایک خاتون نظر آتی ہیں اور پھر پیچھے اس کے ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کون ہے فیملی کون ہے صاحب کون رہے تو ان کی کتنی contribution رہی ہے میرا خیال ہے میں ان کو جتنا کریڈٹ دوں کم ہے کیونکہ میری تو شادی ہوگی تھی جب میں FSC میں تھی ونہا صرف ان بچاروں نے بچارگی کی مہنسلی بات کی کیونکہ آپ ہی خامن بچارے ہی ہوتے ہیں میں دیکھیں پوری پڑھائی میری میں ڈاکٹر بنی ڈاکٹر بننے کے بعد پوسٹ گراجویشن کی پوسٹ گراجویشن کرنے کے بعد جو بھی اپنی سیاسی کیونکہ میرے سوسر جو تھے وہ آپ پتا ہے بہت پرانے سیاستدان ہمارے ایڈوکیشن کے منسٹر بھی رہے وہ بہت منٹر کرتے تھے میں شروع سے مجھے سٹوڈنٹس یونین میں اور آپ کو پتا ہے انٹرسٹ تھا تو وہ بہت انکاریج کیا کرتے تھے اچھی بات ہی ہے میرے میاں کی کہ وہ کبھی مجھے کسی چیز سے ڈسکاریج نہیں کرتے تھے ہماری ملاقات ہوئی جب ایمی ٹیبل ٹیننس پاکستان کے لیے کھیل رہی تھی وہ بھی کھیل رہے تھے وہ بہت کھل رہے تھے اس کے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں کون تھا وہ نے لگ کیا لیٹر ہون وہ سٹیٹ سویمنٹ کرپریشن اور وہاں مینجر مارکٹنگ تھے لیکن یہ کہ سپورٹیو اتنے زیادہ تھے کہ کبھی کسی چیز سے انہوں نے روکا نہیں تھا مجھے انہوں نے کہا تھا کہ جو تمہاری خواہش ہے کیونکہ جب شادی میری ہو رہی تھی تو میرے والد صاحب نے میرے سوسر کو کہا کہ جی اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے والدہ میری ڈاکٹر تھی یہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو اببا جی نے کہا تھا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں جہاں تک یہ پڑھنا چاہے گی اس کو پڑھنے دیں گے ہم اور آپ تسلی رکھیں روبدار قسم کے والد تھے تو انہوں نے کہا یہ بھی نہیں بولے گا آپ بالکل تسلی رکھیں بھی یہ بھی نہیں بولے گا ابھی قدید اسی اپنے خواہندے پرست چوری پیسے گڑے نے میں اس کو بھی تھی تو انہوں نے سے مانگیا کرتی تھی میں کہا دے پیسے مجھے میں نے لیکن یہ ہے کہ ان کے بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا اور تھی میں ایسی میں تب لڑا کا ایک بڑا انٹرسٹنگ انسیڈنس آپ کو سنا تھی میں اس روانے میں ریجسٹرار تھی سینئر ریجسٹرار تھی یہاں گنگاہ رام ہاؤسپٹل کے اندر کام کر رہی تھی تو کال آگئی رات کو تو میں نے فون جب سنا رات کے تو دھائی وجہ میں تھے تو میں نے کہا کہ میں نے تیاری کرنی شروع کی میں اپنے کپڑ پر پہن کے جوتے پہن رہی تھی تو بڑی شدید سردیوں کے دن تھے رضائی میں وہ نکال کے کہا کہ اے باہر نکلیں گی اے جڑا دروازہ ہے نا اے تا وہ لک کر جاوی میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی دوسرا جوتہ پہنے لگے تو کہتے ہیں وہ تھلے جانے گیٹ چھوٹا ہلا جڑا وہ بھی پیڑ کے جاوی جب تیسری تھے انہوں نے کہا اے بڑا گیٹ کھلا چھڑ جانے ہے وہ بھی باندھ کر جائیں تو میں نے رسا چھڑا میں کہا اے دی رات میں میں جا رہی ہیں ٹائی میں میں جا رہی ہیں تو انہوں آپ نے کی نہیں فکر پہ یہ سارے بوہ باندھ کر جائیں میں کہا کہنے ہاں تو فکر نہ کر باپس چھڑ جان کے میں نہیں آیا ہاں 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 سارے بہت پاہی ہیں نہیں 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 ان کی سارے فیملی ابھی میں ہمیں میں ہمیں تین دفعہ لڑی ہوں سارے خاندان مرے ساتھ آکے کھڑا ہو جاتا ہے جب سب سے بڑی بات ہے راشد ہر چیز میں ہوتے ہیں نیچولی بلانگ ٹو پولیٹیکل فیملی تو ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس تو ہے سارا اب جیسے وہ ہمارے جو بنتے ہیں لاسٹے کے جو پیپر سارے تیار ہوتے ہیں وہ سارے وہ خوب تیار کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں بہت سپورٹیو ہیں اس وجہ سے میں سوچتی ہوں کہ کوئی بھی خاتون جو پروگریس کرتی ہے اس کے پیچھے جب تک ایک سپورٹیو خواب نہ ہو بڑا مشکل ہو جاتا اس کے لیے تو گھر میں ناچاکی ہو جائے آپس میں رائیاں شروع ہو جائیں الحمدللہ میری شادی کو باون سال ہو گئے اب اس عرصے کے اندر جس طرح انہوں نے مجھے سپورٹ دی جہاں بھی میں پہنچی ہوں میں ایک اور بات بتا دوں بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں کیونکہ نیچولی کرکٹیو سنیر لوگ سلیم الطاف، زفر الطاف وغیرہ کے زمانے میں کوالج کی طرف سے بھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے عمران خان صاحب کو تو شروع سے ہی جانتے ہیں اور سب کچھ ہے تو بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں کسی دن میں غلطی سے کہ دوں کہ تھاک بڑی گئی ہے انہوں نے نہیں تھکڑا تیرا اس وقت بلکل نہیں تھکڑا تو دونٹ وری باوٹ ایٹ and you have to see that you are there for him all the time الحمدلللہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلامت رکھے وہ اتنا ہے he has always been a very very honest officer اس وقت میں غریبال سمنٹ میں کام کرتے تھے میں فاطمہ جنہاں پڑھتی تھی انہوں نے مجھے بلایا کہ کاغذ ہیں وہ سائن کر جاؤ میں وہاں سے نکلی میں گئی تو کاغذ لے کے آنیچے تو انہوں نے اپنا بالپوائنٹ دیا مجھے تو میں نے بالپوائنٹ جب کیا تو اس وقت میں نئے بالپوائنٹ میں سیمٹی فور سیمٹی فائنٹ کی بات کر رہی تو بڑا سمودلی رن میں نے ان کو کہا میں بالپوائنٹ میں رکھ لاؤں یہ دفتر دائے گا کیسے طرح تو رکھ سکتے ہیں میں دو منٹ دیکھے میں بالپوائنٹ پہنے گا اور کی ہے میں نے پانجر پر یہ کٹ کے دیتے ہیں کہ جا پڑا بالپوائنٹ خرید لے میں دفتر چی جائے گا مطلب ایک پرسن جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ حکومت کا پیسہ وہ حکومت کا پیسہ ہے اور میرا اس کے اندر کوئی دخل اندازم وہ اسی طرح پرسن اور وہ اس پات پہ بھال بچے کو بھی اسی طریقے سے ہم نے بڑا کیا سو بھی بلیو کہ ہم اگر افرٹ پوٹن کریں گے اس عمر میں اگر میں افرٹ پوٹن کر رہی ہوں تو اسی لئے کر رہی ہوں کہ آئندہ کیلئے پاکستان کا مستقبل ہے لیکن یہ میں آپ کو دیفنیٹلی بتا دوں کہ کوئی کامیاب خاتون نہ ممکن ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے اگر نہ اسے سپورٹ کریں مجھے تو الحمدللہ میں کے سے بھی بہت سپورٹ تھی ماں باپ کی بھی بہت زیادہ سپورٹ تھی بھائیوں کی بہت سپورٹ تھی اور اس طرف اپنے سوسال میں اپنے دیور جیٹ ہر بندہ مجھے سپورٹ کیا کرتا تھا اور پھر سب سے بڑی بات ہے یہ سب کچھ ممکن اسی لئے تھا کہ اگر میرے میاں اس بات پر ناراض ہوتے یا اتراز کرتے تو پھر گھر والوں کے لئے بھی سپورٹ کرنا مشکل ہو جائے ایک مسائل ہے کہ ہر مرد کے پیچھے کامیابی کے پیچھے کی یا عورت کا اپلا کےڑا ہاتھ ہوں دا ہے کرے پانٹ پڑھ کے لیڑتا ہے کام کیوں نہیں کیتا ہوں پہلے بزدار صاحب کے ساتھ بھی کام کیا اور اب آپ کو دوسرے ٹینئور کے اندر آپ کو پرویز علیہ صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملے کیا سب سے ایک کوئی فرق بتا دے جو آپ کو لگا ہو دونوں میں بزدار صاحب بول دے نسی ہے چپنی ہوں دے آپ بتائیں کچھ بھی ہو بیسکلی گورننس میں دیکھا جائے تو بزدار صاحب کی پہلی سٹنٹ تھی اور چودی پرویز علیہ صاحب کو بتے رہے موقع ملے تو نیچی وہ مور ویل انفارمڈ لیکن یہ کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں میرا ایکسپیرینس اسمان بزدار صاحب کے ساتھ بہت اچھا رہا میرے لئے ناممکن ہوتا کہ آپ کے سامنے ہیں کہ صحت کارڈ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا یعنی آپ سالانہ ایک سو پچیس ارب روپے جو ہیں اس کا کسٹ ہے جو ہم نے سارے تین کروڑ گیارہ لاکھ خاندانوں کو ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا اور اگر چیف منسٹر کی آپ کو سپورٹ نہ ہو ایسے پروجیکٹس کے اندر نیچری عمران خان صاحب کی خواہش تھی لیکن سپورٹ اور انشورنگ کے کام فنڈنگ پر ہو جائے آپ کے سارے پروجیکٹس صحیح ہو جائیں اور پھر دیکھیں اس وقت ہماری حکومت نے کوئی تقریباً تئیس ہسپتال بنانے شروع کی تئیس ہسپتال میں سے یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ کی اپنی ٹرم میں وہ بھی ہماری ٹرم کٹ کے آپ کو پتا ہے ایک سال تو کم ہوئی اس کے اندر ہم نے ہسپتال کھڑے کر کے چالو کر دے یہ گنگرام ہسپتال جو چلا ہے یہ بان سو پچاس بیڈیڈ ہسپتال اور دو سال گیارہ مہینے کے اندر تیار ہوا آج سے پہلے کبھی کسی نے اتنا جلدی تیار نہیں کروایا اور اسی طریقے سے نیا والی میں مادر این چائل 200 بیڈیڈ ہسپتال شروع ہو گیا ڈی جی خان کے اندر پھر اٹک کے اندر جو ہسپتال ہے وہ انشاءاللہ مارچ میں تیار ہو جائے گا مادر این چائل اسی طرح لیا کا ہسپتال جو ہے یہ سارے کام تب ممکن تھے کہ جو چیف منسٹر تھا وہ پیچھے وہ پیچھے 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 لیکن میں نے تو نہیں ہسپتال بنانے تھے ای ڈیپ نے بنانے تھے چین ڈیو نے بنانے تھے تو ہر چیز کے اندر آپ کو سپورٹ فائنانس کی سپورٹ چاہیے ہوتی تھی میرا تو ان کے ساتھ بہت اچھا ایکسپورٹیو بہت سپورٹیو تھے میں کسی وقت بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوتا تھا میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا اور ان کو کر کے اور جہاں تک چودی صاحب کا تعلق ہے چودی صاحب کا جو سوچ کے مطابق پروجیکٹس جو وہ گڑ پروجیکٹس لیکن جو پروجیکٹس میں نے رکھے وہ بھی انہوں نے اسی طرح بلکل ہمیں کام کا پیسہ کام پر خرچ کرنا چاہیے اور الحمدلللہ آپ کو پتہ ہے کہ نئی امجنسی بننی شروع ہو گئی ہے جنا ہسپٹل کی ٹو ہونڈرند سکٹی بیریڈ امجنسی جو ہے یہ سارے انویسمنٹ جب آپ سہت کے شعبے میں کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ آپ عام بندے کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں تھاکر ساٹھوں کیا میں کہا سبتالان چھو بڑی سولت ہے فروٹ ملدہ کھانا ملدہ ان چکران چھو داخل ہو گیا تھے رڈیوان 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 یار ناؤسری دے میں چھو سکون نہیں رہا ہوں یار ایک میری چھوٹی سی آج دی تو انہوں نے پاتا ہے جے دن میری چھوٹی ہوئے اس دن تاڑی پر جاہی دا ریسٹ ہوندہ کیونکہ سارے واشنگ مشینینے کپڑے میں پانے ہوندہ ہونہ چلاؤنی نہیں ہوندی آہ میں کپڑے پائنے بٹن دبایا تھے چھوٹے میئے صاحب دی کال اچھا جی اسلامباق سے جی سر میں نے کہتا ہے نرگولی کام مالے کپڑے پالا ہے میں نے کہا سر کام مالے کپڑے وردی تو ہمیں پائی ہوندی یہ میں نے کہنے دو چار ہزار منگانا لے نہیں دو چار عرب رپے منگانا دے کپڑے پالا ہے بہت اللہ یا اللہ میں کے سر ہویا کیے کہنے دنے ریزرو چار عرب ڈالر رہ گئے نہیں تے جانا ہے ضروری کام اہاں میں کے سر میں سمجھ گیا تے میں کے ٹکسیڈو پالا یا میں کیا شیر واہ نہیں پاما یا پھر کہنے نے نئیں کام مالے کپڑے اے نا کپڑے کچھ دین دے ہی کوئی اہاں میں کے سر سمجھ گیاں ڈانڈ وری میں کے پھر وہ کپڑے پالا کہ ہم مانگنے نہیں آئے سمجھو ہماری مجبوری ہے کہنے بھیرو ہی گلنکہ رہے ہیں میں کے سر وہ بیگر کانٹ بھی چوزرہ لے پالا کہنے نے تے نو ساریہ گلے یاد ہو گئی ہیں کہنے ہر گدھ نہیں پانے کپڑے میں کہتا سر کیڑے پانے نہیں کہنے نے اوہ حبیبی ہیا ہیا اوہ اچھے نال کہنے پتھرہ سونگ یاد رکھ نہیں اور چھے تو پرفام کرنا ہے کون سا حبیبی ہیا ہیا ساڈی ڈوپ گئی یہ نئیا مشکل چھ پہ گیا روپئیا ڈالر دی لوڑا آن پہیا اچھا دیوڑا کہنے نے پنچ لائن آخیرتے بولنی ہے ٹھیک ہے میں جیت اسے ساڑھی مدد نہ کیتی تے ساڑھی گورورمنٹ گئیا اچھا میں کے سر سمجھو تیار نے ٹھیک ہے یہاں مطلب ہے میں کے قطر جانے ہیں ہاں کہنے نے یس اوکی اوکی میں کے سر ایک گل ہے نراز نہ ہونا ہاں خدا نہ خاص تھا ہاں ویسے ایسے ہوندہ تھا نہیں ٹھیک ہے کہ قطر اللہ نے ساڑھی ہیلپ نہ کیتی ہاں ساڑھے کل پلان بھی ہی ہونا چاہیتا ہے ملکل کہنے نے پتر میرا نام شباز شریف ہے ہاں میں سوچے ہوندہ ہے وہ کیا اے ہی ڈریس کرنہ ہے یوں اے ہی بھی چال جائے گا تے سعودیہ بھی اوکی میں کے سر ایک گل میں یاد رکھنا کیا سعودیہال شرطہ رکھتے ہوندہ نے کیا خدا نہ خاص تھا ہاں میں کے سعودیہال نے کہہ دیتا کی بھائی سانو کوئی ایک قومی احساسہ دے دیو ہاں تھیر پیسے دیانگے ہاں تے کندھنے دے دیانگے اچھا میں کے سر کی دیوگے ہاں کندھنے اساق ڈار دیا مانگے بہت اللہ یا بہت اللہ اور میں کے سر تُسی بے فکر ہو جاؤ اوکی نہ سانو کتر انکار کر سکتا ہے نہ UAE نہ سعودیہ وہ کیوں میں کے سر بندے بندے تے تیسی پیسے دینے اور میں گئے تانو میں دا سانو کے اکلے ہو سکتا ہے دو تین دن میں نہ آ سکا ہاں تو کیا تے میری حاضری لواد رہنا کیونکہ جڑا سو دو سوے تولب دہو بھی نہ نکل جاوے بلکل تے میری طرفوں کوئی میسج آوے واٹس اپ دیتے تو تا جواب دیندے رہنا اچھا کیونکہ تواڑی اللہ میں نہ ہو سلا ہوندے کیوں نہ ہو سلا نہ ہوئے او ماشاءاللہ آپی جی آج پھیرا ہے یا تو آپی جی ہوندے نے جس دے نہیں اچھا باجی نے پتہ لگ گیا سارے نو داز دن گیا باجی پولیس اللہ لہواست آجے کیونکہ گورنمنٹ ہے گی تو انہوں پتہ میرے شباز شریف صاحب میرے بہت ساگن ہیں تُسی یہ گالنا کترے کرنا جڑی میں کیتی ہے نہیں بلکل نہیں دس آگی تُسی راز رکھ دے تُسی بڑے لوگ آگئے ہو راز رکھنا پولیس ماشاءاللہ سنے باجی توڑی بیٹی ویسوری الیکشن دے رہی آرے وہ الیکشن میں نہیں لڑ رہی اور وہ موڈل ہیں اوہی میں سوچ رہا ہوں کہ باجی نے مکہ ترے ویکھیا ہے سجل ایک سجلو تیک سجلے باجی ایک تصویر میں توڑی بڑا علامہ میں کہا چلو تیتوس ہی آج روٹی تو بغیر نہیں جانا بڑی میرے میں نہیں نہیں آج بھی تیتوس ہی منکوانی ہے لیکن میں تنو سلام کر دایا بھئی بڑا گسیدہ تیز آدمی جوگی نو کٹن دیا جوگی نو اچھا میں کہا کی ہو یا کہنا بار بار آکے ملو گاندہ تاڑی شکل ساڑی ساپنا مل دی اتر پیار نال کہہ رہے ایسی بنا دی جرت ہے میں ساپنا الفوٹو بھی کچھی ہے میرے نیا نقشہ لیدہ سنو دیلہ دہ سن آم ساپتے کھوٹی چو بڑتا نا اے گھٹر چو بڑتا جاندہ اتر ہو دا مزہ ہو رہی ملو گاندہ جی عوام کا سوال السلام علیکم میرا نام ہے فیروزا اور میرا سوال یاسمین آپ سے ہے آپ کو ہم نے ہمیشہ بہت کمپوز دیکھا ہے اور بعض اوقات اوپوزٹ جنڈر بہت عجیب و غریب قسم کے ریمارکس دیتے ہیں تو آپ کس طرح سے ان ریمارکس آپ کو اتنا کمپوز ہو کے کمپوزر جو ہے وہ تو آپ کا آتا ہے if you are knowledgeable about things آپ پریشان اور گھبراتے تب ہیں کہ ایک تو بندے کو ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے میں مافی چاہتی ہوں کسی کو فینڈ نہیں ہونا چاہیے اس پر نہیں آپ کل کھول کریں ہم سارے ڈرپوک ہیں بجائے یہ کہ بیٹا بات یہ میں ہمیشہ اسی سوچ پہ چلی زندگی کے اندر دو تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تو چیزیں اپنے پاس رکھے ہیں اور انسانوں کو نہیں دی ہیں شکر ہے انسانوں کو نہیں دی ونہا پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوتا ہے ایک تو اس نے موت کا وقت جو ہے اور موت جو اس نے اپنے پاس رکھی بھی ہے اس لیے نہ میں کہہ سکتی ہوں نہ کوئی اور کہہ سکتا ہے میں بطور ڈاکٹر کئی دفعہ دیکھا کہ ایک مریض ہے جو مجھے لگتا تھا کہ یہ بچے گا نہیں لیکن اللہ نے اسے بچا دیا اور ایک جو تھا جس کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں تھی وہ چلا گیا موت کا وقت ہے وہ تو اس نے تیون کیا دوسری بہت اہم چیز یہ ہے رزق اس نے اپنے پاس رکھا لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ جو ہم سارا کام کن کرتے ہیں اس سے رزق نہیں آپ کے گھر کے اندر بطیرے ایسے لوگ ہوں گے جو ککھ نہیں کرتے روٹی کھان دینے کھان دینے لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کیونکہ رزق کا تو اس نے وعدہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو بیکار لوگ پسند نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں دنیا پہ بھیجا ہے کہ امتحان کے لیے آپ کام کریں اپنا اس طرح بہت امپورٹن چیز ہے کہ عزت اور ذلت اس نے اپنے پاس رکھی ہو بے شک اس نے کہا ہے عزت و منترشاہ و عزت و منترشاہ میں نے دینی ہے میں کہی دفعہ لوگوں سے کہتی ہوں میں تھاکر صاحب نے بری انٹرسٹنگ گالدس ہے پچھلے دن جتا نہیں پتا ہے میں نے اپنے پارٹی کا بڑا کارکن ہے میں نے کہا ہے بہت زیادہ کچھڑ تھا اور بارش ہوئی بھی تھی اور میں کنٹینر کے اوپر جا کے دیکھنا چا رہی تھی کہ بھئی حالات کیسے ہیں کیونکہ خان صاحب کو بتانا ہے کہ آپ آ جائیں اب انہوں نے جہاں گاڑی روکی وہاں اتنی چوڑی جگہ پہ بہت سارا کچھڑ تھا جس میں سے خوزرنا تھا تو میں گاڑی سے اتری تو وہ جو دونوں ان کو میں نے بلایا وہ جو ہمارے ہمارے اپنے پارٹی کا بڑا کارکن ہے میں نے کہا بیٹا تم بھی آنا تو پولیس والے مجھے پکڑا دونوں نے ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا ہے ناوے میں تھا ڈک پھواں پتا چلے جی صدرے پنجاب مودے پہنے تو تُسھے پھاڑ کے میں نے اتری وہ وہ مجھے پکڑ کے وہ وہاں تک کنٹینر تک لے کے گئے وہ اتنی زیادہ سلپری تھی اب وہ اس کی کسی نے ویڈیو بنا لی اب وہ ویڈیو بن کے اور وہ بڑی وائرل ہو گئی اب جناب لوگ اس پر کمنٹس دے رہے ہیں کہ جی کتنی بہادری کتنی فلان کتنا ڈمکان ہمیں چکوال کے رہنے والے میرے چھوٹے بھائی کا فون آگیا اس حق ہے یار جی جی تنیو میں ویڈیو تک کی میں کہا ہاں ہر پاس لوکی ماں فون کر کر یار تنی بہنڈ کیڈی بہاد ہو رہا ماں بڑا حیرانی ہوئی ساڑھے کو لے پوچھن سارے زندگی چکڑا چھوٹے میں کہا ہی تو مرزی ہے جس میں چکڑا چھوٹے 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 تو میرے یہ مطلب ہے ان چیزوں کا ہم جب پریشان ہو تو لوگ سوچتے ہیں پیسے سے عزت بنے گی ہم نے پیسے دیوالوں کو بھیجت ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ایسا انسان اللہ تعالی انہیں غریق رحمت کرے اور جنت نصیب کرے ایدی صاحب کو میں ایک قصہ سنا ہوں ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں سلام دعاوی رہتی تھی کراچی سے میں بھی واپس آ رہی تھی آپ کا پتہ رہتے تو کراچی تھی وہاں سے واپس آ رہتے تو ہم جہاز آکے رکھا یہ پرانے وقت ہیں جب یہ ابھی آپ کا وہ نہیں تھا پرانا آپ کو چلنا پڑتا تھا میں نے انہوں نے دیکھا تو میں پیچھے جا کے انہوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی میں بزنس کلاس مطلب ہوں ایکانومی اور ایکانومی کی پہلے سیٹ پہ تھی تو میں ایسے گزر کے انہوں کے سامنے ساتھ جا کے کھڑی ہو کے باتیں کرنی شروع کرنی اچھا میرا موہ اس طرف تھا انہوں نے میری طرح دیکھا کہ میرا خیال ہے لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں میں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو ساری بزنس کلاس جو تھی وہ رکی ہوئی تھی انہوں نے ایدیس آپ کو دیکھا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ چل پڑیں تو پھر ہم جائیں گے میں نے کہا چلیے خیر وہ نکلے میں بھی پیچھے پیچھے ان کے نکلی سارے لوگ انتظار کر رہا ورنہ آپ نے دیکھا نا کہ جو افرہ تفری ہوتی ہے بلکل اپنا بیگ کھچو تو سب دوڑن کے پتہ نہیں ہونے ہی سارے انہیں چھال مار دے نہیں ہے اچھا اس کے بعد وہ جب اترے ہیں سیڑھیوں سے نیچے تو میرا خیال ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو ائرپورٹ جس نے دیکھا کہ دی صاحب آئے ہیں تو لوگ بھاگ کے ان کو سلام کرنے نہیں آئے کوئی ان کو گھٹنے کو ہاتھ لکا رہا ہے کوئی ہاتھ پھلا رہا ہے ان سے کپڑے انہوں نے ملیشیے کے دو رنگ کے پینے ایک کرتہ اور وہ جس طرح سر پہ ان کے پیر میں چپل تھی ہاتھ میں ان کے پچھی تھی بیگم ان کے ساتھی تھی ہم وہاں سے جب نکلے ہیں تو آپ ائرپورٹ سے نکلیں تو وہاں سامنے ایک بیریئر لگا ہوتا تھا اور آپ یا ادھر سے نکلو یا ادھر سے نکلو لوگ پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے تھے ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی اپنے دو چھوٹے بچے لے کے اس نے جب دیکھا نا ایک دم تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور اس نے کہا کہ بیٹا سلام کرو سلام کرو ادھی صاحب آئے ہیں ادھی صاحب آئے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ تھا وہ جیسے بچے سوال پوچھتے ہیں ادھی صاحب کون ہے اس بچارے کو تو نہیں پتا تھا ادھی صاحب کون ہے اس ماں کا جواب تھا یہ ایک بہت بڑے انسان ہے اب آپ یہ بتائیے وہ ملیشیا کا کرتہ باہر نکل کے وہ اپنی جو پرانی ایمبلنس اس ڈسپنسری میں رہنا انہوں نے تو کوئی ایسا تھاٹ باٹ نہیں کیا نا اس کے باوجود لوگ ان کی کتنی عزت کرتے تھے تو کوئی پیسوں سے تھوڑی عزت آتی ہے یا آپ نے بہت مہنگے زیور پہن لیا تو لوگ بہت زیادہ یا آپ نے گوچی کے جوتے پہن لیا یا آپ نے وہ جو بھی ہوتے ہیں عزت ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا جو انسان کی خدمت کرتے ہیں یہ پیریڈ اس کی اوپر آپ دیکھیں آپ نے بڑی جنگ کی آپ نے بہت زیادہ لوگوں کو قتل و غارت کی اس کی عزت نہیں ہوگی لیکن عزت بعد میں اسی انسان کی رہ جاتی ہے جس نے خدمت خلقی اور یہی بات ہے جو لوگوں کو سمجھ دی چاہیے اور میں اسی لیے بچی نے ہمارے سے جو بات پہنچی تو میں میں کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں اگر آپ اس سوچ کے ساتھ چلیں تو بھئی نات ہے میں نے کوئی مار سکتا جت تک میں مرنا نہیں ہے روٹی بھی میری کوئی نہیں روک سکتا بھئی نات ہے میں ایک اور بڑی فنی بات جب میری ریٹرائیمنٹ ہو رہی تھی میرے دوست کے بچے ہیں وہ میرے ساتھ کام کرتا تھا اس کو بچارے کو بڑی فکر تھی اس نے کہا اب آپ ریٹائر ہو جائیں گی اب آپ بڑی ہو جائیں گی اور پھر پیسے کس طرح کمائیں گی جس طرح اب آپ کماتی ہیں تو آپ نے کوئی سیونگ بھی نہیں کی آپ نے کوئی اپنا کاؤنٹ بھی نہیں بنایا آپ نے فلا نہیں کیا آپ نے جو اپنی پینچن دی کمیوٹ کر کے وہ بھی آپ نے ادھر دے دی دماغ ہی کھا گیا میرا میں دو منٹ کے بعد اس سے پوچھا میں کہا پہلے اے داس اللہ میاں میرے نال ریٹائر ہو رہے ہیں بیتے اللہ میاں بیتے بڑی پریشانی دی کہا پر اگر نہیں ریٹائر ہو رہا اللہ میاں تو پھر جس نے میری شکر کا ساٹھ سال کی عمر تک بندوبست کیا وہ آگی جتنی عرصہ میں زندہ رہا ہوں گی تب بھی کریں دے گا انسان اترے انسان دا رسک انہوں ملدہ ہے بکر صاحب جو تم پکھلک دی باجر آجان دے نا دیکھئے آبا آبا thank you so much for being on the show always a pleasure to have you as ajal آپ کے بہت بہت شکریہ and best of luck to both of you